میں پوری ذمہ داری کے ساتھ شائری کرتا ہے جب اس کا خلوص مہدنے لگتا ہے اس کی شائری میں جب اس کی دھڑکنیں شامل ہو جاتی ہیں عبرار کاشیب جب یہ نظم سنا رہے تھے تو ان کی دھڑکنیں شامل تھی لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جب آپ سن رہے تھے تو آپ نے بھی اپنی دھڑکنیں اپنے سماعتوں میں رکھ دی تھی یہ منظر بہت خوبصورت تھا ایک بار آپ کے لئے بھی میں چاہتا ہوں کہ اپنے لئے آپ تعلیہ بجائیں کہ آپ نے دھڑکنیں بہت خوبصورت ماحول یہ کچھ ایسے لمحے اس مشہرے میں آئے کہ جہاں مشہرہ ان بلندگیوں کو چھو گیا تھا کہ جہاں سے باپسی کا تصبر بھی ناممکن ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے اس لئے کہ ایک عظیم شعر کا جشن ہے جہاں ایک اچھی منتخب پیرستیار کی گئی ہے تو اس میں ایسے لمحے آنے ہی چاہیے تھے آئی دوستو قابل اجبیری نے کہا تھا کہ تم نہ مانو مگر حقیقت ہے عشق انسان کی ضرورت ہے اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی کہ ان سے مل کر بھی زندگی کے خوبصورت پہلو پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو کاروانے اردو کے بانی صدر ہیں اس مشہرے کے کنوینر ہیں لیکن بہت پیارے شاعر بھی ہیں پوری دنیا ان کو ایک انجمن کے حوالے سے جتنا جانتی ہے اس سے زیادہ ان کو شاعر کے طور پر جانتی ہے جنابِ عطیق اندر صاحب سے میں اس وقت گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں جنابِ عطیق اندر صاحب جو زخموں کی شاعری جو آپ کے زخموں کو پول بنانے کا ہونر جانتے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اس نے برباد کیا ایسا اس نے برباد کیا ایسا ایسا کہ چھوڑا نہیں کچھ پھر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خسارہ نہیں کچھ اس نے برباد کیا ایسا کہ چھوڑا نہیں کچھ پھر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خسارہ نہیں کچھ باغ مہ کے گا کلی چٹکے گی آئے گی بہار باغ مہ کے گا کلی چٹکے گی آئے گی بہار اب کسی کو تیرے وعدوں کا بھروسہ نہیں کچھ باغ مہ کے گا کلی چٹکے گی آئے گی بہار اب کسی کو تیرے وعدوں کا بھروسہ نہیں کچھ اب کسی کو تیرے وعدوں کا بھروسہ نہیں کچھ اور یہ شیر دیکھیں کہ تاج کے حسن کو وہ داغ بتاتا ہے کیا بات ہے بابا بابا تاج کے حسن کو وہ داغ بتاتا ہے جو وہ داغ بتاتا ہے جو خود زمین پر کسی دھبے سے زیادہ تاج کے حسن کو وہ داغ بتاتا ہے تاج کے حسن کو وہ داغ بتاتا ہے جو خود زمین پر کسی دھبے سے زیادہ نہیں کچھ اور شہر کا شہر مجھے دیکھنے کیوں آتا ہے شہر کا شہر مجھے دیکھنے کیوں آتا ہے اس کی نظروں میں اگر میرا کرشمہ نہیں کچھ شہر کا شہر مجھے دیکھنے کیوں آتا ہے اس کی نظروں میں اگر میرا کرشمہ نہیں کچھ اور یہ شیر دیکھیں کہ اس کی نظروں میں اگر میرا کرشمہ نہیں کچھ ہے کیا بات ہے اور دوستی اس کو نہ آئی تو کوئی بات نہیں دوستی اس کو نہ آئی تو کوئی بات نہیں دشمنی کا بھی صلیقہ اسے آیا رہا ہے دوستی اس کو نہ آئی تو کوئی بات نہیں دشمنی کا بھی صلیقہ اسے آیا نہیں کچھ ہے اور اب میرے واسطے وہ بھیڑ کا ایک حصہ ہے اب میرے واسطے وہ بھیڑ کا ایک حصہ ہے اس سے نفرت یا محبت کا علاقہ نہیں کچھ ہے اب میرے واسطے وہ بھیڑ کا ایک حصہ ہے بہت اچھا ہے اس سے نفرت یا محبت کا علاقہ نہیں کچھ ہے اور غزل کا آخری شہر اس سے نفرت یا محبت کا علاقہ نہیں کچھ اور لے لے پتوار میرا چھین لے کشتی میری تہرنے والے کے آگے کوئی دریا نہیں کچھ لے لے پتوار میرا چھین لے کشتی میری تہرنے والے کے آگے کوئی دریا نہیں کچھ اس نے برباد کیا ایسا کہ چھوڑا نہیں کچھ پھر بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں خسارہ نہیں کچھ اور ایک نظم سنا کر اجازت چاہوں گا ایک نظم اس کا عنوان ہے میں ابھی مننو ہوں میں ایک ایک مافیلوں میں سنا چکا ہوں اور اس کی تمہید میں دو چار جملے کے ہزاروں سال پہلے کورو چھتر کے میدان میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے مہا بھارت کہتے ہیں اس میں ایک کردار نے مجھے بہت متصر کیا جس کا نام ابھی مننو ہے جسے سارے کورو نے گھیر کر کے مارا تھا آج وہ کردار میں اپنے سامنے دیکھتا ہوں جبکہ ایک بھیڑ کھٹھا ہو کر کے کسی شخص کو مار دیتی ہے تو اس سے زیادہ دکھ ہوتا ہے نظم دیکھئے میں ابھی مننو ہوں ہزاروں برس بات پھر آج میں ہزاروں برس بات پھر آج میں بے سہارا اکیلا کھڑا ہوں کورو چھتر میں بے سہارا اکیلا کھڑا ہوں کورو چھتر میں کورو کی جنونی بھی بھرتی ہوئی بھیڑ چاروں طرف سے مجھے گھیر کر تیر نفرت جہالت تکبر کے برسا رہی ہے مجھے خون میں اپنے نہلا رہی ہے مجھے خون میں اپنے نہلا رہی ہے کوئی اس بھرتی ہوئی سنگ دل بھیڑ کو یہ بتاؤ کچل کر جسے مار ڈالا ہے اخلاق کہ کر بہایا ہے خون جس کا تم نے جنہ دور زاہد سمجھ کر جسے تم نے مارا ہے پہلو بتا کر وہ میں ہوں جسے تم نے مارا ہے پہلو بتا کر وہ میں ہوں وہ میں ہوں ابھی منوں ارجن کا بیٹا تمہارے لہو کا ہوں میں ایک حصہ کسی کا ہوں بھائی کسی کا بھتی جھا کیا کہ نہیں اسی ایک آدم سے ہم سب کا رشتہ میں کب تک یوں ہی بھیڑ کے ہاتھوں مرتا رہوں گا میں کب تک یوں ہی اپنے بے رہم لوگوں کے تیروں کو سہتا رہوں گا میں کب تک یوں ہی بھیڑ کے ہاتھوں مرتا رہوں گا میرے قتل پر بابا آدم کی آنکھوں میں آسو میرے خون ناہق پہ بھارت کے چہرے پہ غم کی لکی رہیں میرے خون ناہق پہ بھارت کے چہرے پہ غم کی لکی رہیں کوئی بابا آدم کے آنسو کو پوچھو کوئی میرے بھارت کے غم کو مٹاؤ کوئی چکردھاری کشن کو بولاؤ کوئی تیر انداز ارجن کو لاؤ مجھے قوروں کے ستم سے بچھا مجھے قوروں جنابیاتی خندر صاحب بلی پرتاسی نظم جو